جنگ سفین کب کیوں اور کس لیے ہوئی تھی سفین نام ہے اس مقام کا جو فرات کے گربی جانب برکہ اور بالس کے درمیان واقع ہے اسی جگہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان زبردست جنگ ہوئی تھی جنگ جمل کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے شام پر مقررہ کیے ہوئے حاکم سحیل ابن حنیف نے کوفہ آ کر حضرت علی علیہ السلام کو خبر دی کہ معاویہ نے اعلان بغاوت کر دیا ہے اور حضرت عثمان کی کٹی ہوئی انگلیوں اور خون آلودہ کرتا لوگوں کو دکھا کر اپنا ساتھی بنا رہا ہے اور یہ حالت ہو چکی ہے کہ لوگوں نے قسم خالی ہیں کہ خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہ نرم بستر پر سوئیں گے نہ ٹھنڈا پانی پییں گے عمر آس وہاں پہنچ چکا ہے جو اسے مدد دے رہا ہے حضرت علی علیہ السلام نے معاویہ کو ایک خط مدینہ سے دوسرا کوفہ سے ارسال کر کے دعوت بیت دی لیکن کوئی نتیجہ برامد نہ ہوا معاویہ جو جمع لشکر میں مشغول و مصروف تھا ایک لاکھ بیس ہزار افراد پر مشتمل لشکر لے کر مقام سفین میں جا پہچا حضرت علی علیہ السلام بھی شوال چھتیس ہجری میں نخیلہ اور مدین میں ہوتے ہوئے مقام رقع میں جا پہچے حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کی تعداد نبے ہزار تھی راستہ میں لشکر سخت پیاسا ہو گیا تو ایک راہب کے اشارے سے حضرت علی علیہ السلام نے زمین سے ایک ایسا چشمہ برامت کیا جو نبی اور وسیع کے سوا کسی کے بس کا نہ تھا حضرت علی علیہ السلام نے اپنے لشکر کو سات حصوں میں تقسیم کیا اور معاویہ نے بھی سات ٹکرے کر دیئے مقام رقع سے روانہ ہو کر آب فرات عبور کیا حضرت علی علیہ السلام کا لشکر جب سفین پہچا تو معلوم ہوا کہ معاویہ نے گھاٹ پر قبضہ کر لیا ہے اور لشکر کو پانی نہیں دینا چاہتا حضرت علی علیہ السلام نے کئی پیغام بھیجے اور بندش آب کو توڑنے کے لیے کہا مگر سمات نہ کی گئی بالاخر فوج نے زبردست حملہ کر کے گھاٹ چھین لیا مورکین کا بیان ہے کہ گھاٹ پر قبضہ کرنے والوں میں سے حضرت حسین علیہ السلام اور حضرت عباس ابن علی نے کمال جرت کا ثبوت دیا تھا حضرت علی علیہ السلام نے گھاٹ پر قبضہ کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ پانی کسی کے لیے بند نہیں ہے حضرت علی علیہ السلام بار بار معاویہ کو دعوت مصالحت دیتے رہے لیکن کوئی اثر نہ ہوا آخرکار ماہ زلحج میں لرائی شروع ہوئی اور انفرادی طور پر سارے مہینے ہوتی رہی محرم سنتیس ہجری میں جنگ بند رہی اور یکم سفر سے غم آسان کی جنگ شروع ہو گئی حضرت علی علیہ السلام کو اپنی مرضی کے خلاف تلوار کھیچنی پری چار مہینے تک چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہی جن میں معاویہ کے پینتالیس ہزار آدمی کام آئے اور حضرت علی علیہ السلام کی فوج نے اس سے آدھا نقصان اٹھایا حضرت علی علیہ السلام اپنی روایتی بہادری سے دشمن اسلام کے چھکے چھرا دیتے تھے عمرو بن العاص اور بشرا بن ارتاتن پر جب آپ نے حملے کیے تو یہ لوگ زمین پر لیٹ کر برہنہ ہو گئے حضرت علی علیہ السلام نے موں پھیر لیا یہ اٹھ کر بھاگ نکلے معاویہ نے عمرو عاص پر تانہ زنی کرتے ہوئے کہا کہ تو نے اپنی شرم گاہ کے صدقے میں جان بچا لی مورکین کا بیان ہے کہ یکم سفر سے سات شعبان روز جنگ جاری رہی لوگوں نے معاویہ کو رائے دی کہ علی علیہ السلام کے مقابلے میں خود نکلے مگر وہ نہ مانے ایک دن جنگ کے دوران میں حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا اے جگر خورا کے بیٹے کیوں مسلمانوں کو کٹوا رہا ہے تو خود سامنے آجا اور ہم دونوں آپس میں فیصلہ کن جنگ کر لیں بہت سی تاریخ میں آیا ہے کہ اس جنگ میں نوے لرائیاں وکوے میں آئیں ایک سو دس روز تک فرقین کا قیام سفین میں رہا معاویہ کے نوے ہزار اور حضرت علی علیہ السلام کے بیس ہزار سپاہی مارے گئے اور بارہ سفر سنتیس ہجری کو معاویہ کی چالبازیوں اور عوام کی بغاوت کے بائز فیصلہ حکمین کے حوالے سے جنگ بند ہو گئی تاریخ میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ سفین میں کئی بار اپنا لباس بدل کے حملہ کیا ہے لڑائی نہایت تیزی سے جاری تھی کہ امار یاسر جن کی عمر تقریباً ترانوے سال تھی میدان میں آہ نکلے اور اٹھارہ شامیوں کو قتل کر کے شہید ہو گئے حضرت علی علیہ السلام نے آپ کی شہادت کو بے حت محسوس کیا حضرت امار کی شہادت کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے بارہ ہزار سواروں کو لے کر پرغضب حملہ کیا اور دشمنوں کی صفیں الٹ دی اور مالک اشتر نے بھی زبردست بے شمار حملے کیے دوسرے دن صبح کو حضرت علی علیہ السلام نے پھر لشکر معابیہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں سن لو کے احکام خدا موطل کیے جا رہے ہیں اس لیے مجبوراً لڑ رہا ہوں اس کے بعد حملہ شروع کر دیا جنگ نہایت تیزی کے ساتھ جاری تھی میمنہ اور مسیرہ عبداللہ اور مالک اشتر کے قبضے میں تھا جمعہ کی رات تھی ساری رات جنگ جاری رہی برعوایہ تھے چھتیز ہزار سپاہی ترفین کے مارے گئے نو سو آدمی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوئے لشکر معابیہ سے الگیاس الگیاس کی آوازیں بلند ہو گئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور دو پہر تک جنگ کا سلسلہ جاری رہا مالک اشتر دشمن کے خیمے تک جا پہنچے قریب تھا کہ معابیہ زد میں آ جائے اور لشکر بھاگ کھرا ہو نگاہ عمرو بن آس نے پانچ سو قرآن نیزے پر بلند کر دیئے اور آواز دی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ہے وہ لوگ جو معابیہ سے رشوت کھا چکے تھے فوراں تائید کے لیے خرے ہو گئے قرآن نیزوں پر دیکھ کر اور کچھ لوگوں کے بھرکانے پر حضرت علی علیہ السلام کی اپنی فوج کے کچھ لوگ باغی ہو گئے مجبوراں مالک اشتر کو بڑھتے ہوئے قدم اور چلتی ہوئی تلوار روکنا پری امیر شام بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یقینی فتح فوج کے جوش اور نافرمانی کی بدولت حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے چھین لی گئی نیزوں پر قرآن شریف دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام کی فوج کے لوگ دھوکہ خوا گئے حضرت علی علیہ السلام کو جنگ ملتوی کرنا پری حضرت علی علیہ السلام کو جنگ ملتوی کر رہا تھا